موسیقی السلام علیکم تو آج ہم آقا 1971 سے پہلے مشرقی پاکستان یعنی موجودہ بنگلہ دیش میں بننے والی اس فلم کے بارے میں معلومات دیں گے جس سے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کرنے والے ستاروں نے بعد ازاں اردو فلموں میں بھی اپنی دھاک بٹھائی اور عرصہ دراز تک فلم انڈسٹری پہ راج کیا جی ہاں یہ بنگولی فلم تھی راج دھانیر بوکے ناظرین ریویو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ نے ہمارے گانوں کے چینل ایچ ایس وی سیریز کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے جہاں آپ کو ملیں گے نئے اور پرانے گیتوں کے ساتھ پاکستان کے پرانے فلمی گانے تو ضرور سبسکرائب کیجئے لنک ڈسکرپشن میں ہے ناظرین یہ فلم کس کوپنی نے ریلیس کی اور کس نے پروڈیوس کی یہ بات ماضی کے اندھیروں میں گم ہے اس فلم کے ڈائریکٹر احتشام تھے جنہوں نے سال 1969 کیے آخر میں بنگلہ دیش میں بننے والی فلم اے دیش تمہار امار کی ہدایت کاری بھی کی بنگولی زبان کی یہ فلم مشرقی پاکستان ڈھاکہ میں تیار کی گئی اس فلم میں کون کون سے اداکار شامل تھے آئیے دیکھتے ہیں اس فلم کے نمائع اداکاروں میں رحمان چترہ سنہ سبحاش دت غلام مصطفی آزم اور مستقبل کی مشہورہ معروف فنکارہ اور اداکارہ شامل تھیں شبنم اس سے پہلے 1969 کی ایک بنگالی فلم اے دیش تمہار امار میں بھی ایک گانے میں تھوڑا پرفارم کر چکی تھی اسی بنا پر انہیں اس فلم میں کاسٹ کیا گیا اور اس کے بعد شبنم نے مڑ کے نہ دیکھا شبنم اس فلم میں مین رول میں تھی یا سیکنڈ ہیروین یہ بتانا مشکل ہے مگر یہ بات سچ ہے کہ بحیثیت ہیروین شبنم کی پہلی فلم ہرانو دن تھی جس میں وہ بقاعدہ ہیروین کی حصیت سے عوام کے سامنے ظاہر ہوئیں اور یہ فلم بنگالی زبان میں ہی بنائی گئی تھی اس فلم کی موسیقی میں کون کون حصہ دار تھے آئیے دیکھتے ہیں اس فلم کے گانوں کی شاعری عزیز الرحمان اور کیجی مصطفیٰ نے کی جن کا میوزک روبن گھوش اور فردوسی رحمان نے ترتیب دیا گلوکاروں میں فردوسی رحمان فریدہ یاسمین اور تلت محمود شامل تھے اب آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس فلم کے گانوں اور ان کے گانے والے گلوکاروں پر اس فلم کے گانوں کی صحیح تعداد تو معلوم نہیں ہو سکی مگر ہم نے کچھ گانوں کے ریکارڈ حاصل کیے ہیں جن میں فردوسی رحمان کے جھکی مکی تارا جالے ایرات بولے اگو ایشوندار پریتھی بیتی ایشوندار پریتھی بیتی فریدہ یاسمین کا پھولیر ہوا لگے بھونے تلت محمود کا امار شیگان ہاریے گیچے امار شیگان ہاریے گیچے دور جانار بھونے تمہیں نسون پھورے بات بے بینہ تمہارے لگے چھے اے تو جے بھالو ناظرین اس فلم میں گانوں کی تعداد صحیح طور پر معلوم نہ ہونے کے باعث ہم یہ تو نہیں بتا سکتے کہ کس گلوکار اور کس گلوکارہ نے کتنے گانے گائے مگر موجودہ گانوں کے حساب سے فردوسی رحمان نے تین فریدہ یاسمین نے ایک اور تلت محمود نے دو سولو گیت گائے یہ فلم چار سپتمبر انیس سو ساٹھ کو مشرقی پاکستان میں ریلیز کی گئے مگر بھی پاکستان میں اس فلم کو تین مہینے کے بعد تیس دسمبر کو منزل فلم کے ساتھ ریلیز کیا گیا مگر یہ فلم مشرقی پاکستان میں تو ہٹ ہوئی پر مگر بھی پاکستان میں کامیابی حاصل نہ کر سکی تو ناظرین یہ تھا فلم راج دھنیر بکے کا ایک مختصر سا ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولئے گا تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے اس فلم کے بارے میں اگر آپ مزید کچھ جانتے ہیں تو کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے جو ہمارے چینل کے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے مزید دلچسپی کا باعث ہو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری یہ معلومات آپ کے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچے گل فارم کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور ہاں ہمارے دوسرے چینل ایچ ایس وی سیریز کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے جہاں موجود ہیں آپ کے لیے بہت سے پرانے فلمی گانے جو پاکستانی فلمی سندھ سے تعلق رکھتے ہیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ